اسلام علیکم میں ہوں سادیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچو اسپرس ان بکروں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بڑی عید کی آمد آمد ہے جہاں بڑے سنتے ابراہیمی کا فریزہ انجام دینے میں پرجوش ہیں وہاں بچے ان بکروں کو دیکھ کے بہت زیادہ اکسائٹڈ ہیں جی تو بڑی عید آنے والی ہے تو بڑی عید پہ ہوگا بہت سا میٹ جس میں شامل ہوگا مٹن اور بیف اور ہم بنائیں گے بہت سی ڈشیل عزیز جی تو آج میں بنا رہی ہوں نہاری نہاری ہر دل عزیز ڈش ہے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ون کیجی بیف بیف کے میں نے نہاری کٹ گوشت کروا لیا تھا اور ساتھ یہ ایک کلو میں نے لے لیا ہے ہڈیاں جو کہ نلی والی ہڈیاں ہیں جن میں گودہ ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں مخ بھی کہتی ہیں تو وہ والی ہڈیاں میں نے لے لی ہوئی ہیں ایک کپ میں نے آئل کا لے لیا ہے ہاف کپ جو ہے میں گوشت فرائی کرنے کے لیے استعمال کروں گی اور ہاف کپ آئل جو ہے وہ میں جو نہاری مسالہ بناوں گی اس میں استعمال کروں گی ایک میں نے بڑی تیجکی لے لی ہے جس میں میں نے گوشت اور ہڈیاں دونوں کو ڈال دیا ہے اور اس کو میں فرائی کروں گی میں اتنا فرائی کروں گی جتی دیر میں میرا جو دوسری سیٹ میں مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہم کریں گے گوشت اور ہڈیاں کو فرائی اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مسالہ اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ ایک کو اس کی بسانت ہتم ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو گوشت کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو تب تک ہم اس کو بھونیں گے اب میں نے ایک فرینٹ پین لے لیا ہے اس میں میں جتنے بھی نہاری مسالہ ہے جو میں نہاری مسالہ بناوں گی اس کو پہلے ہم تھوڑا سا روست کریں گے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کو بس ہم ایک دو منٹ کے لئے بھولیں گے ہری کم سادھ بنانے لیے میں لیے لیے دی ٹیبل سپون ملینے لیے ہاں ایک ٹیبل سپون میں لیے ہاں ایک پیپٹی لی ہے ایک تی اسپون میں لیے کالی مرچے اور تیز باطلی ہے دو چار سے بام چھوڑی لائچے کے ایک بڑی لائچی لیے ہاں اور دھا چھوڑی لیے ہیں ا saw 먹고 اس کو گرائنڈ اچھا ساتھ اب ایک کو فرنک پہن لیا ہے اس میں جو باقی بچہ ہو ہمارا آدھا کپ آئیل تھا وہ منہ اس میں شامل کر لیا ہے جیسے تھوڑا سا گرم ہوں جگہ اس میں ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم اس میں کریں گے براؤن پیاس کو ہم نے دیمی آنچ میں براؤن کرنے ہے دیمی آنچ پہ براؤن کریں گے تو وہ جو پیاس براؤن ہوں گے ان کو ہم نے فریش ائر میں تھنڈا کرنا ہے فریش ایر میں تھنڈا کرنے کا یہ ہوگا کہ یہ کرسپی ہو جائیں گے تو اس کو ہلکی آن میں جیسے یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم پھر ان کو اتار لیں گے اور آم فریش ایر میں ہم اس کو تھنڈا کریں گے ہم پنکے کے نیجے سو تھنڈا نہیں کریں گے ان کا کرسپی نیس اسی وجہ سے آئے گی اب جو باقی کا دل بچا ہوا ہے اس میں ہم لسن ادرک ڈالیں گے لسن میں نے لیا ہے ڈیڑ ٹیبل سپون اور جو میں نے ادرک لیا ہے وہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ان کو تھوڑی زیادہ ہم جو ہے وہ آئل میں بھونیں گے فرائی کریں گے جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم جو باقی کے مسالے جو ہیں وہ جو بورڈر مسالے ہیں وہ ڈالیں گے جس میں ہیں ایک ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون کشمیری میرچ ہے ایک ٹی سپون جو ہے اس میں سونڈ ہے یعنی کہ جنجر ہے اور ساتھ میں جیفل جوہتری میں نے ڈال لی ہے آدھی چمچ کیونکہ جیفل جوہتری کا ڈیسٹ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے میں نے ڈال لی ہے آدھی چمچ اور ہاف چمچ میں لی ہے ہلدی اور ہاف چمچ میں میں نے لیا ہے اس میں سٹرک ایسڈ اور ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس میں زیرا پاوڈر تقریباً چار پانچ منٹ ہم اس مسالے کو بھونیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ لگے نہیں اس میں تقریباً میں پانچ سے چھ ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے ساتھ ساتھ دوسری سیٹ پہ جو ہم نے گوشٹ رکھا ہے اس کو بھی میں بھونتے رہوں گی تاکہ وہ بھی لگے نہیں تو اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے آئل میں بھونوں گی جی اب یہ مسالہ جو ہے یہ ہمارا تیار ہو جکا ہے کہ میں چار پانچ منٹ ہو گئے میں جو بھونتے ہوئے اب اس میں ایک کب جو ہے وہ دہی ڈالوں گی دہی کومنٹ تھوڑا سا پھینٹ لیا ہوا ہے تاکہ اس میں جو کلوٹ ہوتے ہیں وہ نہیں بنے تو آپ ہی تھوڑا سا دہی کو پھینٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے اس مسالے میں شامل کر دیں تقریباً دو تیر منٹ کے مسالہ بھونے کے بعد میں اس میں جو پیاز براؤن کی آواز تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کو بھی دیکھئے میں دو تین منٹ تک ہم مزید بھونیں گے جی مسالہ ہو چکا وے تیار اب ہم یہ مسالہ جو ہم نے گوشت بھوننا تھا اس میں شامل کر دیں گے ایک تفاہ پہلے میں گوشت کو ایک تفاہ پھر حلال لوں بھون لوں اور اس کے بعد جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ مسالہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی مسالہ اٹھ کرنے کے بعد ہم مسالے کے ساتھ بھی گوشت کو بھونیں گے دریباً یہ پروسیس جو ہے چار پانچ منٹ کھو گا کہ چار پانچ منٹ تک ہم مسالے کو بھونیں گے گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ تین سے چار منٹ ہوگی ہیں مجھے گوشت کو بھونتے ہوئے تو اب جو ہمیں نہاری مسالہ بنائے تھا نہاری مسالہ قریباً دو سے ڈھائی چمچوں میں اس میں ڈالوں گی اور قریباً دو چمچ میں بچا لوں گی تاکہ ہم بعد میں اس کا استعمال کر سکیں نہاری مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو ایک دفعہ پھر اچھ طرح سے مکس کروں گی بھونوں گی دو سے تین منٹ تک اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی پانی اتنا لینا ہے جتنا گوشت اس میں گل جائے کیونکہ یہ تھوڑے سے بڑے پیس ہیں میں نے بیف نہاری کٹ کے لحاظ سے جو پیسز تھے وہ بنوائے تھے تو یہ تھوڑے سے بڑے پیسز ہیں تو ان کو گلنے میں ٹائم لگے گا تقریباً یہ تین گھنٹے لے لیں گے تو اس لحاظ سے میں نے اس میں تقریباً ایک جھگ پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی جنہاری کو خلقی آنچ پہ بنتے ہوئے تین گھنٹی ہو گئے ہیں جب ابھی اس کے تقریباً کھلنے میں پانچ منٹ باقی ہیں اس کو دیکھنے میں پانچ منٹ باقی ہیں تو میں کہے تھے کہ میں آٹے کو تھوڑے در بھون لوں آٹے کو میں نے دو سے تین منٹ تک جو ہے وہ خلقی آنچ پہ بھوننا ہے اب جو دیکھیں جی اس کو میں نے چیک کیا ہے کتی زبردست قسم کی نہاری تیار ہو چکی ہوئی ہے اس پر جو ایکسٹرو آئل ہے وہ میں نکال لوں گی ایزا تری جنہی کہ ہم اس کو بعد میں استعمال کریں گے تو جتنا بھی ایکسٹرو آئل میں اس پر سے نکال سکتی ہو میں نکال لوں گی تقریباً جو دیکھیں اس میں سے ایک کپ جو ہے وہ آئل نکل آیا ہے جتنا ہم نے آل ڈالا تھا تقریباً اتنا ہی آئل نکل آیا ہے اور ابھی اس میں موجود بھی ہے آئل ہم نے اس لئے نکال لیا ہے ایزا تری ہم نے اس لئے نکال لیا ہے کیونکہ جیسے ہم اس میں آٹا شامل کریں گے تو اس کا جو تیل ہے وہ غائب ہو جائے گا اب ہم اس میں جو ہڈیاں ہم نے ڈالی تھی وہ ہم اس میں سے نکال رہی ہیں مکھ والی ہڈیاں اس میں نکال رہی ہیں ایک بھی ہڈیاں میں اس میں رہنے دوں گی باقی جتنی بھی تھی وہ میں نکال لیا ہے جو ہڈیاں میں نے نکال لی ہوں ان میں سے مکھ نکال کے میں دبارہ جو ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اب دیکھیں جی جب أتنا زبردست قسم کے شکل تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالی ہوں آٹا جو بونوا آٹا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانے شامل کیا ہے اور اس کی میں نے ایک بیسٹی بنا کے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آٹا میں لیا تھا 4 ڈیبل سپون اپنے آٹا لیا ہے یہ دیکھیں یہ جو مکھ ہے یہ جو ہڈیو میں سے مکھ گودہ نکلا تھا وہ میں اس کے اندر دوبارہ شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں بچا ہوا جو ہمارا نہاری مسالہ تھا وہ میں اب اس میں دوبارہ شامل کر رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ ٹیسٹ اس کا اور بھی اچھا ہو جائے اس موقع پر آپ نمک بھی چیک کر سکتی ہیں اگر کم ہے تو آپ ڈال سکتی ہیں نہاری کو ٹیبن میں نے مکھ ڈالنے کے بعد ٹیبن دس پندہ منٹ میں نے اور دم دیا تھا نہاری بلکل تیار ہے سروی کے لیے آپ میں اس کو نکال لی ہوں سرفنگ بال میں تاکہ میں اس کو سرف کر سکوں مزے دار سے نہاری تیار ہے اس میں سب جو میں نے تری نکال لی تھی وہ میں تھوڑی سی بازش کے پر شامل کر رہی ہوں تری کو شامل کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی رہاری میں تاکہ تری جو ہے وہ خندق تک چلی جائے ایت کا موقع ہے بہت سے دافتیں چلیں گی تو اس ڈش کو آپ بنائے گا چھوٹے بڑے اس ڈش کو بہت شوک سے کھاتی ہیں مکھ والی ہڈی تو ویسے بھی بہت شوک سے کھائی جاتی ہے ہم جو خود یاد ہے کہ بچپن میں ہم بڑی شوک سے مکھ والی ہڈی جو لیتے تھے اور بڑے مزے سے ہم اس کو کھاتے تھے ہیر اب بڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا ہم چکنائی کو آوائٹ کرتے ہیں لیکن بچے سٹل اس چیز کو پسند کریں گے اور بڑے بھی جو اس کو کھا سکتے ہیں اب ہم اس کی طرف گانشینگ طرف آ جاتے ہیں ہم نے اس کے کے لئے گانشینگ اور ہم اس پہ جو ہے وہ فریش کورینڈر ڈال دیا ہے جنجر جولین جنجر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں گرین چیلیز ڈال دی ہیں تھوڑی سی متری اور اس پہ ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس پہ جو مسالہ تھا ہمارا نہاری وہ میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو آپ اس پہ چاٹ مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے جی عید کے حوالے سے میری یہ ڈش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بنائیے گا اور داد وصول کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میرے میتر سے بنائی ہوئی نہاری آپ کو کیسی لگے گا پھر ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ جلتے جلتے میں پھر وہی بات کروں گی کہ اپنا اپنے پیاروں کا اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کا حیال رکھے گا بڑی عید ہے قربانی کی عید ہے تو اپنے خواہشوں کو قربان کر کے لوگوں کی خواہشوں کا احترام کریں اپنا اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اللہ حافظ